بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو سلام علیکم میں آپ کا اردو ٹیچر ایفی ایس اکن ناؤگام سے بول رہا ہوں امید ہیں کہ آپ سبھی صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اپنے اردو بک نکالو گے اور آج ہم یولیت دوون کا اور ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں سیتا جی کی احوازاری ہم بچو آج ہم سبق نمبر سات پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے سیتا جی کی احوازاری یہ ایک نظم ہے رام چندر جی کے بنباس کے وقت بچو رام چندر جی ہندووں کے ایک بھگوان تھے اور سیتا جی رام چندر جی کی بیری تھی جب ایک دفعہ رام چندر جی کو بنباس جانے کا حکم ملا تو اس وقت سیتا جی اپنے شاوہر رام چندر جی سے یہ منت کرتی ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ وہی پر گے چلو جہاں پر آپ کو جانے کا حکم ملا ہے اور بچو ہم اس ناظم کا مطالعہ کرتے ہیں ہمرا اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو ریکھا تمہاری چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو ہمرا منس ساتھ چلنے والا ہمرا اپنے بن کو یہاں پر ایک مشکل لفظیں بن بن کے تھی جنگل کو ہمرا اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو ناتھ منس آگا یا شاوہر ریکھا تمہارے ریکھا منس نشان یا لکیر ریکھا تمہارے چرنوں کی اس لفظیں چرن جس کے معنی ہے قدم ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو شاعر ناظرین کے پہلے شاعر میں فرماتے ہیں کہ سیدہ جی اپنے شاوہر رام چندر جی سے یہ منت کرتی ہیں کہ آپ کو بنباز جانے کا حکم ملا ہے اور میں بھی آپ کے ساتھ وہی جانا چاہتی ہوں نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا نازک نازک میں یہ نرم یا کمزور نازک ہے میرا شیشہ دل شیشہ دل منس یہاں پہ شاعر نے دل کو شیشے سے تجبیہ دی ہے کہ میرا دل شیشے کی مانت ہے نازک ہے میرا شیشہ دل تو ٹوٹ جائے گا چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا جی چھوٹنا منس نا امین ہونا یا مر جانا شاعر نظم کے دوسرے شاعر میں فرماتے ہیں کہ سیدہ جی اپنے شاوہر رام چندر جی سے یہ کہتی ہے کہ جو میرا دل ہے یہ شیشے کی مانت یعنی کہ یہ شیشے کی طرح بہت ہی نازک ہے تھوڑی ہی سی چھوٹ لگ جائے تو یہ ٹوٹ جائے گا اگر تم مجھے اپنے سے جدا کروگے تو شاید میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی راتھ نہ کر سکے گی اکیلے فراق کی قڑیا وہ جس نے جی لی ہو جیلے فرااق کی راتھ نہ کر سکے گی اکیلے فرااق کی فرااق منس پا ну yud찮ی قڑیا وہ جس نے یہاں پہ مشکل لفظ ہے قڑیا منس سخت جا مشکل قڑیا وہ جس نے جی لی ہو جیلے اصلا لفظ ہے جیلنا جس کے معنی ہے برداشت کرنا جیلے ہوUR جیلے فرااق کی فرااقے میں نے بتا ہے فرااقے کا Price کو شاعر اندازم کے اشار میں فرماتے ہیں جو یہ سیتا جی ہوتی ہے یہ سیتا جی اپنے شہرام چندرچی سے کہتی ہے کہ میں آپ کے بغیر جدائی کے جدا نہیں ہو سکتی ہوں کیونکہ پہلے بھی میں جدائی بہت مشکل سے برداشت کیا اور اب میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا سوامی سوامی کہتے ہیں آقا یا شاوہر کو سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا شاعر اندازم کے اشار میں فرماتے ہیں کہ یہ سیتا جی اپنے شہرام چندرچی سے کہتی ہے کہ جب میری شادی آپ سے ہوئی تو میں نے اپنے اس وقت اپنے گھر کو الویدہ کہا تھا اور تب سے لے کر آج تک آپ نے کبھی بھی مجھ کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سہر رہی پہلوں میں بھن کے سبر و شکیب جگر رہی پتلی یہاں پر لفظ میں پتلی پتلی کے معنی ہیں گڑیا یا آنکھا گول سیاہ حصہ پتلی کے معنی ہیں آنکھا گول سیاہ حصہ اس کو بھی کہتی ہیں پتلی پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سہر رہی شام کو پتا ہے شام کا واقت ہوتا ہے دو سر لفظیں سہر سہر کہتی ہیں صبح کو پہلوں میں یہاں پر لفظیں پہلوں پہلوں میں بھن کے سبر و شکیب جگر رہی شکیب یا برداشت شاعر نظم کی شاعر میں فرماتے ہیں کہ سیتا جی اپنے شاہر سے کہتی ہیں کہ میں آپ کی آنکھوں میں پتلی کی طرح ہر وقت رہتی تھی یعنی صبح سے لے کر شام تک ایک پتلی کے جیسے ایک پتلی ایک آنکھ میں ہوتی ہیں ویسے بھی میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہ کے آئی ہوں اور میں ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہنا چاہتی ہوں یہاں پہ ایک مشکل لفظ ہے شاعر نظم کی شاعر میں فرماتے ہیں کہ سیتا جی اپنے شاہر حرام چندرسی سے کہتی ہے کہ آج تک میں نے بہت سے گم بہت سے تکلیفیں اٹھائی مگر ایک گم ایک تکلیف میں دور رہی وہ کون سا گم تھا گم انتظار یعنی کہ میں نے زندگی میں بہت سے مشکلات دیکھے بہت سے گم دکھ دیکھے مگر مجھے آپ کا انتظار نہیں کرنا پڑا یہ مجھے اس زمانے کا رحم مجھ پر یہ مہربانی ہے کہ آج تک مجھے آپ کا انتظار نہیں کرنا پڑا صدمے تمہارے ہجر کی کیوں کر اٹھاؤں گی میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بر اٹھاؤں گی صدمے حاصل خزین صدمے جس کا معنی ہے دکھایا تکلیف صدمے تمہارے ہجر ہجر منز جدائی صدمے تمہارے ہجر کی کیوں کر اٹھاؤں گی میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بر اٹھاؤں گی دم بر مٹھاؤں گی تھوڑی دیر کے لیے شاہد اندازم کی شرم میں فرمائی کہ سیدہ جی اپنے شاہر سے کہتی ہے کہ میں آپ کی جدائی کیوں کر برداشت کروں یعنی کہ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہوں اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے جدائی ہو کے رہنا پڑے گا تو میں شاید مر جاؤں گی گھر میں جو چھوڑ جاؤگے سیتہ غریب کو پاؤگے بند سے بانہ میں اس جنگل پاؤگے بند سے آکے نجیتہ غریب کو گھر میں جو چھوڑ جاؤگے سیتہ غریب کو پاؤگے بند سے آکے نجیتہ غریب کو شاید اس نظرزم کے شرمے فرماتے ہیں سیتہ جی اپنی شہر رام چندر جی سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے گلتی سے گھر میں چھوڑ دیا اکیلے چھوڑ دیا جب آپ بند سے واپس لوٹ ہو گئے تو شاید مجھے زندہ نہیں پاؤ گئے تاریک تم بغیر ہے عالم میرے لیے فردوز بھی ہے اہ جہنم میرے لیے تاریک تاریک منس اندھیرہ تاریک تم بغیر ہے عالم عالم کہتے ہیں دنیا کو عالم میرے لیے فردوز فردوز کے معنی ہے جنت فردوز بھی ہے اہ جہنم میرے لیے شاید عظم کی شرم میں فرماتے ہیں اسی تاریخ اپنے شاہر رام چندر سے یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا بھی تمہارے بغیر میرے لیے ایک اندھیری دنیا ہوگی فردوز بھی اہ جہنم ہے میرے لیے اگر مجھے جنت میں بھی ڈالا جائے گا تو تمہارے بغیر مجھے وہ بھی جہنم لگے گا یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے بغیر یہ دنیا مجھے ایک اندھیری دنیا لگے گی اور اگر مجھے جنت میں ڈالا جائے گا اور مجھے وہاں پہ بھی وہ جنت نہیں بلکہ جہنم دکھے گا سہرہ مجھے چمن سہرہ مجھے چمن ہیں رفاقت میں آپ کی دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی سہرہ سہرہ کہتے ہیں بیابان یا جنگل کو سہرہ مجھے چمن ہیں چمن منس باغ سہرہ مجھے چمن ہیں رفاقت میں آپ کی یہاں پہ ایک مشکل لفظ ہے رفاقت رفاقت منس سات دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی شاید نظم کے شعر میں فرماتے ہیں کہ سیتا جی اپنے شوہرام چندر سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے آپ کے ساتھ جنگل میں بھی رہنا پڑے گا تو مجھے باغ کی طرح لگے گا جیسے انسان باغ میں جا کر خوش ہو جاتا ہے ویسے میں آپ کے ساتھ جنگل میں رہنا چاہتے ہوں میں ویسے ہی خوش رہوں گی جیسے کہ انسان باغ میں جا کر خوش رہتا ہے اور مجھے دنیا کے سارے عیش و عارب آپ کی خدمت میں ملے گئے یوں ہر تمہارے ساتھ فیرونگی میں بان میں خوش باغ رہ کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش یوں ہر ہر کہتے ہیں بیٹا بھگوان یا شاوہر کو ہر کے معنی ہیں بھگوان یا شاوہر یوں ہر تمہارے ساتھ فیرونگی میں بان میں خوش باغ رہ یہاں بھی ایک مشکل لفظ ہے باغ رہ باغ رہ منز ایک سیاہ پردار کا کیڑہ باغ رہ کے معنی ایک سیاہ پردار کا کیڑہ بانورا کلی دوسرے لفظیں کلی کلی منز گنچہ یا بن کھلا فول بانورا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش چمن کہتے ہیں باغو شاید نظم کی شاہر میں فرماتے ہیں کہ سیتا جی آپ نے شاہر رام چندر جیسے بات کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ جنگل میں بہت خوش رہوں گی جیسے کہ ایک بانورا جب ایک باغ میں چلا جاتا ہے جب وہ فولوں کو دیکھ کر جیسے وہ خوش ہو جاتا ہے میں بھی ویسے ہی خوش آپ کے ساتھ رہوں گی اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے پیت آمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو آراستہ کروں گی کج ناؤنی حال کو یہاں پہ لفظ ہے پیت آمبر پیت آمبر کے معنی ہے زرد رنگ کا ریشمی کبڑا پیت آمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو یہاں پہ لفظ ہے چھال چھال منز چھلکا آراستہ کروں گی آراستہ کرنا منز سجانا یا سنوارنا آراستہ کروں گی کج ناؤنی حال کو یہاں پہ دو لفظ ہے ایک ہے کار کار منز جسم کی لمبائی یا قامت دوسرا ہے ناؤنی حال ناؤنی حال منز چھوٹا یا چھوٹی شاہر نظم کے شہر میں فرماتے ہیں کہ سیتا جی اپنے شاہر رام چندری سے کہتے ہیں اگر مجھے آپ کے ساتھ جنگل میں رہنا پڑے گا اگر مجھے وہاں پہنے کے لئے کبڑے نہیں ملیں گے لباس نہیں ملے گا تو میں درختوں کی چھال کو پہن کر اسی کو پیتاں پر سمجھ کے یعنی کہ ریشم کا کبڑا سمجھ کے وہ پہن لوں گی اور اپنے آپ کو اسی لباس سے اپنے آپ کو سجاؤں گی سوامی جو تم ہو ساتھ تو کئیسا علم کدا خس پوش جنگلہ مجھے ہوگا سنم کدا سوامی سوامی کے معنی ہیں آقا یا شاوہر سوامی جو تم ہو ساتھ تو کئیسا علم کدا علم کدا ملنس گم کدا خس پوش خس پوش ملنس گاس فوس کا خس پوش جنگلہ مجھے ہوگا سنم کدا سنم کدا ملنس مندریا بود شاعر اندازم کی شعر میں فرماتے ہیں کہ سیتا جب یہ رام چندر جی سے کہتی ہے اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤگے تو مجھے کوئی گھم نہیں ہوگا اگر وہاں مجھے خس پوش جوپڑے میں یعنی کہ ٹوٹے فوٹے جوپڑے میں گاس فوس کے جوپڑے میں بھی رہنا پڑے گا تو وہ مجھے ایک مندریا ایک بودھ کھانے سے کم نہیں لگے گا یعنی کہ وہ جوپڑا بھی میرے لئے ایک بودھ کھانے سے کم نہ ہوگا سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لئے جولہ جلانی آئے گی سرسر میرے لئے یہاں پہ لفظیں سرسر سرسر میں تیز ہوایا آگی شاہ نظم کے شعر میں فرماتے ہیں سیتا جی اپنے شاہ حرام چندر سے بات کہتی اگر آپ مجھے جنگل میں ہری گھاس بھی لاوگے تو میں اس کو بستر سمجھ کے اسی پر سو جاؤں گی اور وہاں پہ جو تیز ہوائی ہوتی ہے وہ میرے لیے جولا جلائے گی سورت تمہاری دیکھ کے گم بول جاؤں گی سہرہ کے سارے رنج و علم بول جاؤں گی سورت سورت منس شکلیا چہرہ سورت تمہاری دیکھ کے گم بول جاؤں گی سہرہ کے یہاں پہ لفظ ہے سہرہ سہرہ منس بیابانیا چنگل سہرہ کے سارے رنج و علم رنج منس گم یا دکھ علم کہتی ہے گم یا دکھ کو رچوہ علم بھول جاؤں گی شاعر نظم کی شاعر میں فرماتے ہیں نظم کی آخری شاعر میں فرماتے ہیں سیتہ جا اپنے شاہر رام چندر سے بات کہتی ہے کہ اگر مجھے میں وہ ساری پریشانیاں سوری آپ کا چہرہ دیکھ کر میں وہ ساری پریشانیاں دکھ اور تکلیفیں بھول جاؤں گی جو کہ مجھے آپ کے ساتھ رہ کر اس جنگل میں یا بیان میں دیکھنے پڑے گی یعنی جب میں آپ کا چہرہ دیکھوں گی تو میں سارے اپنے رنج و غم بھول جاؤں گی یہ نظم لکھی تھی سرور جہاں آبادی نے پیارے بچوں اس نظم میں سیتہ جی اپنے شاہر رام چندر جی سے یہ منت کرتی ہیں کہ مجھے اپنے آپ سے جدہ مت کرو آپ کو بنباز جانے کا حکم ملا ہے میں بھی آپ کے ساتھ وہی پر جانا چاہتی ہوں چاہے مجھے وہاں پر یعنی بنباز میں جا کر کتنی ہی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی میں وہ سب برداشت کر لوں گی مگر میں ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں امید ہے کہ بیٹا آپ کو یہ نظم اچھے سے سمجھ آئی ہوگی باقی والسلام اللہ حافظ دیکھر باقی